جب ہم آئیر ویڈک وی آف لیونگ کی بات کرتے ہیں تو اس میں چریہ چریہ مطلب ایک ڈسسپلین کا بہت زیادہ امپارڈنس ہے آئیر ویڈ میں ویسے کئی طرح کی چریہوں کا جکر ہے جس میں دن چریہ رتو چریہ راتری چریہ ان سب کا عارض ہے کہ رتو چریہ مطلب سیزن کے حساب سے کھان پان بدلنا سیزن کے حساب سے اپنے طور طریقے بدلنا دن چریہ کی دن میں کس طرح کا کھان پان کریں راتری چریہ رات میں کس طرح کا کھان پان کریں اگر ہم ان کو سمجھ جائیں تو بہت ساری بیماریوں سے نہ صرف بچا جا سکتا ہے بلکہ ایک اچھی ہیلتھ کے ساتھ جیون بیتایا جا سکتا ہے جب سے ہم نے ان چریہوں کو اگنور کیا ہے جب سے ہم پورا سال ایک طرح کا کھانا کھا رہے ہیں پورا سال لگ بگ ایک طرح کے انوائرمنٹ میں ایک طرح کے کنڈیشن میں رہ رہے ہیں بکیز گرمی میں ہم اسی سے ہم سردی پیدا کر رہے ہیں کنڈیشننگ پیدا کر رہے ہیں تب سے دیرے دیرے اگر ہم سب ویٹنس کر رہے ہیں دیکھیں تو ہیلتھ پرولمز یا ہیلتھ چیلنجز بڑے ہیں اور بڑے ہی نہیں ہے سیویرٹی کی طرف جا رہے ہیں ہم کیونکہ جو بھی روگ ہو رہا ہے وہ سیویر کٹیگری میں سیدھا لینڈ کر رہا ہے اور ادھیک تر روگوں کو لا علاج کٹیگری میں ڈال دیا گیا ہے تو اگر ہمیں ہیلتھ رہنا ہے تو ہمیں آئر ویڈ کی ان بیسک فلوسفیز کو دوبارہ سے جینا پڑے گا دوبارہ سے سمجھنا پڑے گا اس کے بینا اور کوئی راستہ نہیں ہے کیونکہ یہ صرف ہیومنز بینگ کے بارے میں ہی نہیں ہے چاہے وہ پیڑ ہیں چاہے وہ پودے ہیں چاہے وہ جیو ہیں چاہے جنتو ہیں انشان کو چھوڑ کر سب ہی ان چریاؤں کا پالن کرتے ہیں پت جھڑ میں پتے جھڑتے ہیں کوئی نہیں روک سکتا پھر اس کے بعد نئی کوپلے آتی ہیں سیزن جب سیزن ہوتا ہے اسی وقت اس پیڑ پہ پھول آتے ہیں اسی وقت پھر اس پر فل آتے ہیں آپ وہ فل یا فول نہ اس سے پہلے لا سکتے ہیں نہ اس کے بعد اس کو آپ رکھ سکتے ہیں سیم جو ہے انیمل کے اندر بھی بریڈنگ سیزن سر انیمل کا ایک سیٹ بریڈنگ سیزن ہوتا ہے موقع کھیانے پینے کا طریقہ جو ہے آپ کو پہلے ساتھ کو پہلے سکتے ہیں اگر آپ اس کو پورا سال ایک جیسا کھانا اگر آپ کھلائیں گے اگر آپ نے وہ ایک پولی کنڈیشن میں نہیں رکھا یا حمک سے آنیمل کی بات کریں والڈاوگ کے بات کریں تو وہ پورا سال ایک جیسا کھانا نہیں کھاتے ہیں اور جو پیٹ جن کو ہم اپنے پاس رکھتے ہیں ان کو ہمیں ایک جیسا کھانا پورے سال کھلاتے ہیں بہت اس کے بعد ان کو بہت ساری ویکسین بہت سارے ٹریٹمنٹ کے ضرورت پڑھتی جبکہ وائل ڈاؤگ اگر 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 ایک ایزامپل بکیز وائل ڈاؤگ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ ہم سب اس کو دیکھتے ہیں ان چیزوں کو ہم فیس کرتے ہیں وائل ڈاؤگ کو نہ ان کو کوئی دوائی دیتا ہے نہ ان کو کوئی ایسی بہت سیور ڈسیز ہوتی ہیں بکیز تے فالو دے ٹائم ان دس دسیپلین دسیزنل دسیپلین ڈی ڈی ڈسیپلین ڈی ڈسیپلین 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 کو سمجھے جس کا ہم جکر اپنی اگلی ویڈیوز میں کریں گے کہ دن چریہ کیا ہے وادری چریہ کیا ہے اور ریتو چریہ کیا ہے تو کافی حد تک ہم اپنی ہیلتھ کو اپنے کنٹرول میں لا سکتے ہیں ڈانکیو